میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ایک اعتراض پر مبنی ہے جو ہمارے خلاف بہت قصد سے کیا جاتا ہے تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے چندہ جات سے متعلق ہے وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں سوال پوچھنے والے کہ جماعت احمدیہ کے چندے جو لازمی قرار دیے گئے ہیں انہیں لازمی قرار دینے کا کوئی اسلامی جواز موجود ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انبیاء دنیا میں کیوں آتے ہیں وہ اپنے اردگیت جس طرح مکناتیس پہ ریت کے ذرات میں سلوہے کے ذرات کھینچے چلے آتے ہیں اور مکناتیس اردگیت جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح جب معاشرے کے افراد کی اکثریت خراب ہوتی ہے تو خدا کا نبی مکناتیس کے حیثیت اختیار کرتے ہیں اس وقت جو معاشرے میں خدا للمتاقین کے متحد جو نیک روحیں ہوتی ہیں سعید فطرت وہ کھچی چلی آتی ہیں اس کے اردگیت اور پھر وہ ان کے تقویٰ کو مزید سیکل کرنے کے لیے ان کی نیکی میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے ان کے سامنے دن رات مالی قربانی اور چندوں کا نظام پیش کرتے ہیں چنانچہ دیکھیں قرآن کریم چوتھے پارے کی پہلی آیت یہ فرمایا اے مسلمانوں تم جو مرضی کر لو تم نیکی کا مقام پا نہیں سکتے یہاں تک کہ جب تم اپنی پسندیدہ چیز کو خدا کی راہ میں قربان نہیں اپنے ماننے والوں کو مالی چندوں کی اتنی زبردست تحریکات ہوتی ہیں مسلسل بارہا کے قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بار بار چندے کی تحریک سن کر کہا کرتے تھے ان اللہ فقیر ونہنو اگنیہ معلومت ہے خدا تو محتاج ہے اور ہم امیر ہیں اسے ہم امیر اپنی دولت میں سے خدا کو چندہ دے رہے ہیں تو یہ وہ تندن جملہ کہا کر لیتے ہیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو بار بار مسلسل مالی قربانے کے مطالبہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو اس تندن کا کوئی مقام نہیں رہا تھا بات یہ ہے کہ اسلام میں چندے دو قسم کے ہیں ایک وہ جو صرف عمراء سے وصول کی جاتے ہیں انہیں اسلام کی شریعت کی اسلام میں زکاة کا صدقہ کہا جاتا ہے زکاة کا چندہ کہ جس انسان کے پاس اتنا مال ہوگا اس قدر شرعہ تک پہنچے گا اس پہ سال گزر جائے گا اس پہ اس شرعہ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی پڑے جس کے پاس اتنے مال مویشی ہوں گے اور وہ ایسے تراغاں میں چریں گے جہاں پہ اس کے مالے کا کوئی خرچہ نہیں آتا اس کو اتنی اس کی زکاة ہوگی جس زمیدار کی زمین پر کاشت کرنے کے لئے اسے کسی پانی پہ کوئی اخراجات نہیں آتے اس کو اتنا ہوگا لیکن دوسرے چندے وہ تھے جو ہر امیر اور ہر غریب سے لیے جاتے تھے مثلا اگر کسی موقع پہ کچھ مستحقین آئے ہیں تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراں مسجد نبی میں صحابہ کو جمع کرتے اور سب کو کہا کرتے کہ چندہ لے کر آؤ اگر کوئی جنگ مہم دار پیش ہوتی آپ صحابہ کو جمع کرتے اور فرماتے کہ فوراں خصب توفیق جتنا بھی ہے اس جنگی ضروریات چندہ لے کر آؤ بلکہ ایک جنگ کا موقع ہے کہ صحابہ کے پاس جو راشن تھا وہ دن بہ دن ختم ہو رہا تھا بعض کے پاس تو بالکل ختم ہونے کو تھا آپ نے وہاں پہ بچھا دیا زمین پہ اور فرمایا کہ تمام صحابہ کے پاس جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا یہاں جمع کروا دو تو جب بھی ضرورت پڑے گی اسلام کی کسی بھی ضرورت کی خاطر تو اس کے لئے مالی قربانی کا مطالبہ کرنا اور افراد جماعت کا مالی قربانی پیش کرنا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم کی اطاعت ہاں انتظامات ہوتے ہیں جیسے جیسے ضروریات پیدا ہوتی چلی جائیں گے ویسے ویسے حالات کے مطابق جو بھی نظام جماعت کا سربراہ ہوگا وہ چندوں کی اپیل کرے گا چنانچہ خلفاء راشدین کے زمانے میں جیسے جیسے حالات پیدا ہوئے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونوں سے اسوہ لے کر ان سے رہنمائی پا کر آپ نے انتظامی ڈھانچے قائم کی ہے مثلا خلفاء راشدین میں حضرت عمر کا زمانے خلافت سب سے لبا ہے اور آپ کے دور میں انتظامی ڈھانچے میں بھی نئے نئے تبدیلیاں اس قصرت کے ساتھ پیدا کی گئیں کہ آپ کی زندگی جب ہم کے حالات تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں ایک ہیڈنگ ملتا ہے اولیات عمر اولیات عمر کہ وہ کام جو حضرت عمر نے تاریخ اسلام میں پہلے بار کی ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے لیکن اس کی بنیاد موجود تھی تو اسی طرح حضرت مسئل مدلعہ السلام نے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے جب ضروریات پیدا ہوئیں مثلا کیا ضروریات پیدا ہوئیں میں نے اشارتاً پہلے بھی ارز کیا تھا کہ جب پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے دلائل کے اعتبار سے تو دنیا کے ہر انسان کے پاس اس کی زبان میں قرآن اکریم کا ترجمہ ہم نے پہنچانا ہے اگر ہمارے پاس مالی نظام مضبوط نہیں ہوگا تو قرآن اکریم کا ترجمہ کرنے والوں کو ہم کہاں سے ضروریات مہیا کریں گے اس کی نظر سانی کے لیے اس کی تباعت کے لیے اس کی اشارت کے لیے مالی ضروریات پیدا ہوں گی دنیا کے چپے چپے پہ ہم نے خدا کے گھر تعمیر کرنے ہیں جو کس قدر مالی اخراجات ہوں گے کتابوں کو پیش کرنا ہے تبلیغی تربیتی اجلاسات کرنے ہیں اب یہ ایم ٹی ای دیکھ لیں اس پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے تو اس لیے بقاعدہ نظام جاری کیا گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں آپ کی نسائے آپ کی تعلیمات آپ کے نمونوں کی روشنی میں کوئی انتظام قائم کرنا وہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں مثلا دیکھیں فوجوں کا نظامی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوجوں کا بقاعدہ نظامی نہیں تھا خلفاء کے زمانے بقاعدہ فوجے بنائیں چھونیاں بنائیں گئیں ان کی چھٹیوں کا سلسلہ جاری کیا گیا کہ اتنے عرصے کے بعد چھٹی پہ گھار آئیں گے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو شریعت کی خلاف وردی کی انہوں نے انہی ہدایات انہی نمونوں کی روشنی میں ایک انتظامی دھانچہ تیار کیا بہت شکریہ قادم صاحب بزاک اللہ